دوستو اگر آپ بھی روہیت چرما کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات، ٹائٹنز اور ممبئ انڈینز کے میچ میں دوران خود روہیت چرما ہاردک پانڈیا کو کپتانی سے ہٹا کر سمحالنے لگے ٹیم کی کمان جسے دیکھ کر نیتا امبانی اور آکاش امبانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تو آکر روہیت نے اچانک ایسا کیوں ہاردک پانڈیا کے ساتھ کیا کیوں ہٹایا لائف میچ میں ہاردک پانڈیا کو کپتانی سے روہیت کی بےمثال کپتانی دیکھ کر کیسا رہا نیتا امبانی کا ریاکشن کیسے انہوں نے اپنے دم پر کرائی ٹیم کی واپسی اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت چرما اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی بیل کا شبارم بھوچکا ہے ہر میچ میں زبردست رومان شک مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں جس میچ کا انتظار تھا آگر وہ گھڑی آگئی جب گجرات ٹائٹنز اور ممبئ انڈینز نریندر بودی کے میدان پر آمنے زامنے ہوئی کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا گجرات ٹائٹنز کی شروعات تو بہت ہی شاندار ہوئی شبھومن گل اور ریدیمان شاہ نے بہترین شروعات دلائی پہلے ہی اوور میں ہاردک پانڈیا کو ان دونوں بلے بازوں نے گیارہ رن ٹھوک دیے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگانے لگے وکیٹ گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا ہاردک پانڈیا ٹیم کے نئے نویلے کپتان بنے تھے انہیں تو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی ٹیم کے پورو کپتان روحید شرما ہاردک پانڈیا سے بات چیت کر گین جسپرید بھومرا کے ہاتھوں میں گین تھمائی اور جسپرید بھومرا نے خطرنا گین بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اپنے اس اوور میں ریدیمان ساہا کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد ہاردک پانڈیا کے جگہ خود کپتانی کرنے لگے روحید شرما فیلڈ کو اپنے حساب سے سجانے لگے کس گین باز کو گین بازی کرنی ہے سب کچھ روحید شرما کرنے لگے یہ نظارہ دیکھ کر تو میدان میں بیٹھی نیتہ امبانی بھی پوری طرح سے حیران رہ گئی وہیں آکاش امبانی کی تو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن ہاردک پانڈیا کے جگہ روحید شرما نے زبردست کپتانی کا نظارہ دکھایا اور پر ٹیم کے پانچ بلے باز پویلین جا چکے تھے سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی روحید کے ہی نام کے نارے لگا رہے تھے ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ روحید شرما ہی میچ کی کپتانی کریں اور ٹھیک وئی ہوا ہاردک پانڈیا کے جگہ بیچ میدان میں روحید شرما ٹیم کی کمان سنبھالنے لگے اور ایک بار پھر سے اپنی کپتانی سے ہر کسی کا دل جیت لیا نیتا مبانی اور آگاش مبانی بھی بہت خوش ہوئے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحید شرما میں کون سب سے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو احمد آباد کے میدان پر مومبائی اینیانز کے نئے نویلی کپتان ہاردک پانڈیا جب اپنی پلٹن کے ساتھ میدان پر اترے تب کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر آپ بھی ہو جائیں گے حیران رومانچک مقابلے میں کچھ ایسا ہوا کی ٹوٹ گیا سترہ سال پرانا ریکارڈ پاکر کیسے گجرات کے بلے باجوں کو دہار میں گھٹنی ٹیک بیٹھے مومبائی کی گینباج لیکن ممرا نے کرائی اپنی ٹیم کیوں بہترین واپسی آکھن نئے نویلے کپتان ہاردک اور گل کی جنگ میں کون سا کھلاری پڑا کس پر بھاری اس بلے باج نے ٹھوکا سب سے تیج اردشہ تک کس گینباج نے لیے سب سے ادھک وکٹ اور اب تک ہوئے میچ کی رومانچک ہائی لائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا روح شرما میں کون ہے سب سے بہترین کپتان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کا شبارم ہو چکا ہے ہر میچ میں زبردست رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جس میچ کے انتظار کرکٹ کے پریمیوں کو تھا گجرات ٹائٹنز اور مومبائی انڈینز کی ٹیم آمنے سامنے تھی مومبائی کے کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گجرات ٹائٹنز کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنترد کیا گجرات کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر شومنگل اور وردیمان شاہ اترے وہیں مومبائی کی طرف سے پہلا اوبر پھیکنے آئے خود کپتان ہاردک پانڈیا آتے ہی ان کے اوبر کی پہلی گین پر شاہ نے ان کو خطرناک کورڈ رائب چوکہ لگا کر جڑتے ہوئے سواگت کیا اس کے بعد وردیمان شاہ کی بلے باجی دیکھ کر شومنگل بھی اپنے بلے کو روک نہیں پائے اور اوبر کی چوتھی گین پر انہوں نے بھی خطرناک انداز میں چوکہ جڑ کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ان دونوں بلے باجوں نے مل کر ہاردک پانڈیا کی جم کر پہلے ہی اوبر میں کٹائی کر دی اور گیارہ رن بٹول لیے ونہیں ٹیم کے لئے دوسرا اوبر فیک نے آئے لکی وڈ بہت ہی خطرناک گین باجی کا نظارہ دکھا رہے تھے گجرات کے بلے باجوں کو رن بنانا مشکل ہو رہا تھا لیکن گجرات کے بلے باج سمل سمل کر بلے باجی کر رہے تھے لیکن شومنگل آکرامنک انداز میں نظار آ رہے تھے اور ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن وڈ بھی انتیم گین پر شومنگل نے شاندار سٹریٹ ڈرائب لگا کر ایک چوکہ جڑ دیا اور اسکور کو آگے بڑھایا میں ٹیم کے لئے تیسرا اوبر فیک نے آئے پھر ایک بار کپتان ہاردک پانڈیا آتے ہی سبت دیمان شاہ نے ایک اور چوکہ جڑ کر اوبر کی بہترین شروعات کی اس کے بعد بھی شاہ کا بلہ رکنے کا نام لے لیا ہاردک کے اگلی ہی گین پر انہوں نے ایک اور شاندار کپتان ہاردک پانڈیا ہیران اور پریشان ہو کر چوتھا اوبر پھیکنے کے لئے گین دونوں نے ٹیم کے سب سے خطرناک گین باز جسپریت بومبرا کے ہاتھ ہم تھمائی بومبرا پہترین گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن بومبرا کی چوتھی گین پر وڈیمان شاہ نے شاندار چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن وڈیمان کو یہ نہیں پتا چلا کہ بومبرا کو بدلہ لینا بھی آتا ہے بومبرا نے اپنی ٹیم کو پہلی سفلتا دلا دی لیکن گیل ایک طرف سے میدان میں ٹک ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر سائنسو درسن آئے شمنگل اکیلے ہی اپنی ٹیم کی پاری کو سمال رہے تھے بیہد اکرامک انداز میں وہ بلے باجی کر رہے تھے اور ٹیم کے لئے پانچوہ اوبر پیک نیاز ساماس مولانی کو بھی شمنگل نے نہیں چھوڑا پہلے تو انہوں نے چوتھی گین پر شاندار چوکا جڑ پھر انتیم گین پر ختمناک گن انداز میں چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کو پانچوہ اوبر میں تیلالیس رند تک مہچا دیا گجرات ٹائٹنز کا سکور کو دیکھتے ہوئے ہردک پانڈیا نئے نئے گین باجو سے لگاتار گین باجی کر رہے تھے پاورپلے کا انتیم اوبر پھیکنے کے لئے ہردک پانڈیا نے گین پیوش چاولہ کو تھمائی پیوش چاولہ بہترین کے اندباجی کے نظارے دکھا رہے تھے اس گین پر رن بنانا گجرات ٹائٹنز کے بلے باجو کے لئے مشکل ہو رہا تھا اور اس اوبر میں کیول چاولہ نے چار رن دیئے اور پلے کے چھوڑ تک گجرات نے سیتالیس رن بنا لیے شمبنگل میدان پر سولہ گین میں تیریس رن بنا کر کھل رہے تھے تو وہ ان کا ساتھ سائی سدرشن بھی چار رن بنا کر دے رہے تھے اس کے بعد بھی ان دونوں کھلاریوں کو بلہ رکنے کا نام نے لیا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگا کر اپنی ٹیم کو پچاس رنوں کے پار پہنچایا لیکن شمبنگل آٹھوے اوبر کی چوہتھی گین پر پیوش چاولہ کی شکار ہو گئے اور گجرات ٹائٹنز کو دوسرا جھٹکہ لگیا گیلے کتیس رن بنا کر پویلین کی شعبہ پڑھانے لوڑ گئے اور سائی سدرشن کا ساتھ دینے میدان پر اجمت اللہ عمر جائے آگئے ان دونوں کی بلے باجی اور بچے ہوئے بلے باجیوں کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ مومبائینینز کے سامنے گجرات ٹائٹنز بڑی آسانی سے ایک سو ستر سے ایک سو پچھتر رنوں کا لقشے دینے میں سکشم رہ گی لیکن دوستو باپ کو کہہ لگتا ہے ہردک پانڈے اور روش شرما میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاری اور کپتان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بیچ میدان میں ہی مرتے مرتے بچ گئے کیل راہل ٹرنٹ بولٹ کی خطرناک گین نے توڑ دیا راہل کا ہیلمنٹ جسے دیکھ کر آتیا شٹی ہو گئی بیچ میدان میں ہی چھا گیا ماتم لیکن راہل نے بولٹ کو سکھایا ان کی اگلی ہی گین پر سبگ واکر کیسے بولٹ نے اپنی خطرناک گین سے کیل راہل کو کیا گھائل پھر راہل نے دیا انہیں مطور پلٹ کر جواب آخر ایسا کیا ہوا بیچ میدان میں جس نے ہر کسی کی دل کی دھڑکن کو روک دیا ایسے ٹرنٹ بولٹ نے لکھناو کے کھلاڑیوں کا پھوڑا اثر اس کا اپناک لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹرنٹ بولٹ اور جسپرد بھومڑا میں کون ہے سب سے خطرناک گین باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل کی شروعات ہو چکی ہے ہر دن نئے نئے رومانچ دیکھنے کو مل رہے ہیں لکھناو اور راجستان کے بیچ کانٹے کا مقابلہ جائے پور میں کھیلا گیا اس مقابلے میں سنجو سیمسن نے اپنی خطرناک بلے باجی سے اپنی ٹیم کے سکور کو ایک سو تیرانے میں رنوں تک بیس سوبر میں پہنچا دیا اور لکھناو کے سامنے پہاڑ جیسے سکور بھی کھڑا کر دیا لیکن دوستو سلام ہے ٹینڈ بولٹ کو جب تک یہ بینباج میدان میں ہوتا ہے تب تک سامنے والی ٹیم کے ٹاپ آرڈر کو پل بھر میں پویلنگ کے شو بھولانے بھیج دیتا ہے کرکٹ میں فٹبال کھیلنے والی ٹینڈ بولٹ اپنی خطرناک گینباجی کے لیے ہی جانے جاتے ہیں آپ کو بتا دے راجستان کے دوارے دیئے گئے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے کہل راہول اور دیودت مڈیکل کمال کی بلے باجی کر رہے تھے یہ دونوں بلے باج راجستان کی گینباجی کی دھجیاں اڑا رہے تھے اسی درمیان ٹیم کے لیے پانچوہ آور پھیکنے آئے ٹینڈ بولٹ لے اپنے آور کی تیسری گیند پر ایک ایسا خطرناک باؤنسر پھیکا جو گیند سیدھا کہل راہول کے ہلمٹ پر جا لگی راہول پوری طرح سہل گئے ان کا ہلمٹ ٹوڑ گیا اور ان کے بعد خود پرنٹ بولٹ ان کے پاس گئے انہیں سواری بولا لیکن یہاں مہا دیکھ کر اسٹیڈیا میں بیٹھے درشک بھی بیرہ تحران تھے کیونکہ کرنٹ بولٹ جیسے خطنا ناگ گین نے ہر کسی کو ہلا دیا وہیں راہول کے پتنیاں تھے شٹی بھی پوری طرح سہران تھی انہیں بلکل سمجھ میں نہیں آئے کہ ان کے پتنے ایک ساتھ ٹرینڈ بولٹ نہیں کر کیا دیا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں اس باؤنسر نے ہر کسی ایک سانس روک دی ہر کوئی ترنت راہول کے پاس گیا یہاں تک کہ ایمپائر بھی پہنچ گیا ان کا حال چال پوچھنے لگے راہول پوری طرح سے ٹھیک تھے وہ میدان پر پلے باجی کرنے کے لئے تیار ہوئے اور ٹرینڈ بولٹ کی اگلی گین پر راہول نے ان کا موہ توڑ جواب دیتے ہوئے ایک شاندار چوکہ جڑ دیا اور ان نظارہ دیکھ کر اسٹیڈیا میں بیٹھے ان کے فینس بہت خوش ہو گئے کھڑے ہو کر تالیہ بجانے لگے جی ہاں راہول کو بھی سلام ہے انہوں نے پہلے بولٹ کی گین کھائی اور پھر انہیں موہ توڑ جواب دیتے ہوئے چوکہ جڑا راہول کو بلکل بھی چوٹ نہیں آئی اور وہ بری طرح سے میدان میں کھڑے رہے اپنی ٹیم کے لئے بہترین بلے باجی کی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لکنو سوپر جائنٹ راجستان رائل میں کونسی ٹیم سب سے مجبوط ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نئے نئے ویڈیوز کلے ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں دھنی بات